بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نوے میں اب دل سطح اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیوٹر آن لائن تو ٹیوٹر آن لائن میں آج جو ہے ہماری ورلڈ کرنٹ افیرز جو ہے آہ ٹو تازن ٹوئنٹی ون ٹو تازن ٹوئنٹی ٹو تک جو بھی تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں پارٹ ٹو میں تو پارٹ ٹو میں نے پہلے ہی بنا دیا تھا وہ آپ اس پلیلیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں ورلڈ کرنٹ افیرز کی پلیلیسٹ یہاں پر دی گئی ہے نیچے ڈسکرپشن میں تو کوسٹن نمبر تھرٹی ون ہے تو ان میں سے پہلا ملک وہ کون سا ہے جس نے حسمی طور پر بٹکوین کو لیگل ٹینڈر قرار دیا ہے تو وہ جو ہے وہ ہے ایل سیلوڈور ایل سیلوڈور جو ہے وہ ہے ایک ملک جس نے بٹکوین کو لیگل ٹینڈر قرار دیا ہے اپنے ملک میں نہیں ریگلیٹ کیا ہے تو یہ جو ہے بٹکوین سٹی بھی بنانے جا رہے ہیں یعنی بٹکوین کے نام سے ایک سٹی بنائیں گے جہاں پر ڈیجیٹل یعنی بلوکچین کے حوالے سے جو ہے مختلف دفاتر کھولے جائیں گے اس کے بعد ایک ویسے نمبر ہے تھرٹی ٹو وچ میٹ سپلائنگ کمپنی ہے ریسنٹلی فالن ٹریپ ٹو رینسم ویئر اٹیکس تو ان میں سے کون سی وہ کمپنی ہے جو کی میٹ سپلائی کرتی ہے یعنی گوشت سپلائی کرتی ہے اس کو ایک ٹریپ میں فسائے گیا تھا رینسم ویئر اٹیکس یعنی خیک کیا گیا تھا تو ان کی ویب سائٹ کو یعنی ان کی آن لائن سسٹم کو تو وہ جے بی ایسے ہیں جے بی ایس ایک یہ یو ایسے کی میٹ کمپنی ہے جو میٹ سپلائی کرتی ہے مختلف ممالک میں ان کی بڑی سی ایک چین ہے میٹ سپلائی کرنے کی اس کو ڈسٹرپٹ کیا گیا تھا کچھ ایکرز کی طرف سے تو اسی وجہ سے جو ان کی سپلائنگ چین تھی وہ ساری ڈسٹرپٹ ہو گئی تھی جے بی ایس کمپنی کی اس کے بعد question 33 what was the theme of the world oceans day تو ان میں سے کون سا theme تھا world oceans day 2021 کا تو وہ تھا the oceans life and livelihoods ان کی جو theme تھی وہ تھی the ocean life and livelihoods یہ observe کیا جاتا یعنی جو ہے منایا جاتا ہے وہ آٹھ یون کو منایا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا question 34 who is the current prime minister of Mali تو Mali جو ہے اس کا current prime minister کون سا ہے تو چوگویل میگا جو ہے وہ Mali کے current prime minister ہیں question 35 UN climate change conference COP 26 2021 was held in تو UN کی climate change conference COP 26 2020 کی کہا ہوئی تھی وہ Glasgow UK میں ہوئی تھی جس کو UK اور italy نے جو ہے جس کو UK اور italy نے جو ہے ساتھ مل کر organize کیا تھا question 36 Russia has started its biggest nuclear power project with which country تو Russia نے start یعنی شروع کیا ہے ابھی ایک بڑا nuclear power project کون سی company کے ساتھ تو اس نے China کے ساتھ جو ہے ایک بڑا nuclear power project جو ہے وہ شروع کیا ہے question 37 world environment day is observed on دنیا کا محولیاتی کے حوالے سے جو دن بنایا جاتا ہے وہ کب بنا جاتا ہے وہ ہوتا ہے پانچ جون کو world environment day جو ہے وہ پانچ جون کو منیا جاتا ہے question 38 what was the theme of world environment day 2021 تھیم کون سا تھا ایکو سسٹم ریسٹوریشن ایکو سسٹم ریسٹوریشن جو ہے world environment کا theme تھا اس کے بعد ہمارا question 39 which country has now launched the mission innovation clean take exchange at the net zero summit hosted by چلی تو ان میں سے کون سا country کس ملک نے جو ہے launch کیا تھا mission innovation clean take exchange جو کی net zero summit نے ہوسٹ کیا تھا اوہ سوری نیٹ zero summit میں ہوا تھا جو کی ہوسٹ کی گئی تھی چلی کے آہ مادہم سے تو اس کا انسر ہے وہ انڈیا انڈیا نے mission innovation clean take exchange پروگرام دیا یعنی solar panels کے حوالے سے یعنی ایک carbon free energy provide کرنے کے لئے question 40 which country has announced additional usd 800 million funding to covex program تو کون سے ملک نے announce کیا ہے اضافی 800 million dollars funding کرنے کے لئے covex program covex program کیا ہے covex 19 vaccine global access یعنی دنیا کو vaccine کی global access دلوانے کے لئے جاپان نے جو ہے additional 800 million US dollars جو ہیں وہ جو ہے فنڈنگ کی ہے question number 41 who has been elected as new president of israel تو کونسا جو ہے elect کیا گیا ہے نیا president israel عساق ہرزوگ کو اس کے بعد question 42 recently which country agreed to buy weapons from پاکستان تو کونسا ملک ہے جس نے حالی میں یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ پاکستان سے ہتھیار خرید رہے ہیں تو وہ تاجکستان ہیں اس کے بعد question 43 اولیگ اولیگ نویسکائی پیوتر دبروو who performed seven hour space walk from which country تو یہ اولیگ نویسکائی اور یہ پیوتر دبروو ہیں جو جنہوں نے سات گھنٹے اسپیس میں واک یعنی گھومے ہیں کونسی کنٹری سے ان کا تعلق ہے تو ان کا ہے رشیہ سے یہ جو ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جو ہے اس پر گئے تھے یعنی اس کے جو ایکسٹر موڈیول تھا اس کو ریموو کرنے کے لیے یعنی نہیں جو بیٹریز تھی وہ انسٹال نہیں کرنی تھی اولیگ اور پیوتر کو تو وہ سات گھنٹے تقریباً سات گھنٹے اور میرے خیال سے جو ہے انیس منٹس جو ہیں وہ انہوں نے اسپینڈ کیے تھے اسپیس میں سات گھنٹے اور انیس منٹس کیے تھے تو یہ جون کی جو ڈیٹ تھی وہ سیکنڈ جون تھا سیکنڈ جون ٹو تازن ٹوئنٹی ون کو اس کے بعد نمبر 44 which countries environmental agency hosted the international nitrogen initiative INI 2021 تو کونسے ملک نے انوارومنٹل کونسی کنٹری کے انوارومنٹل agency نے ہوسٹ کیا تھا international nitrogen initiative یعنی INI 2021 تو یہ جرمنی کی انوارومنٹل ایجنسی ہے جنہوں نے INI یعنی international nitrogen initiative 2021 کا ہوسٹ کیا تھا اس کے بعد ہمارا ہے انوارومنٹل انوارومنٹل تو یہ چائنا جو تھا اس نے ہوسٹ کی تھی ٹرائی لیٹرل جو ہے ورچول میٹنگ نمبر 46 which country has introduced a new legislation named as eagle act کونسے ملک نے اناؤنس کیا ہے نیا legislation یعنی نیا قانون اس کا نام ہے eagle act تو یہ ایجل ایک جو ہے نیا قانون جو ہے اس کے بعد قویسن ہے 47 india has finalized ڈی ڈرون تو انیا نے انڈیا نے finalize کی ہے ڈیل ایک خرید کرنے کے لئے ہیرن ٹی پی ڈرونز ہے تو وہ کس ملک سے خرید کر رہا ہے تو یہ اسرائیل اسرائیل سے جو ہے ہیرن ٹی پی ڈرونز جو ہے وہ انڈیا نے ایک ڈیل کی ہے جو finalize ہو گئی ہے میرے خاص سے تقریبا جو ہے چار جو ہیں وہ ٹی پی ڈرونز جو ہیں وہ انڈیا اسرائیل سے خرید کرنے جا رہا ہے اس کے بعد question 48 recently which country allows couples to have three children تو حالی میں کس ملک نے یہ اجازت دیئے والدین کو کہ تین بچے وہ پیدا کر سکتے ہیں تو وہ اچھائے نہ اس سے پہلے جو ان کا قانون تھا اس میں ایک بچہ پہلے انہوں نے کیا تاکہ ایک بچہ جو ہے وہ آپ کو پیدا کرنا ہے کی پاپولیشن کو کنٹرول کیا جا اس کے بعد جو ہے دو پھر آج یہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ تین بچے بھی جو ہیں پیدا کر سکتے ہیں recently جو ان کی پاپولیشن ڈپارٹمنٹ نے انہوں نے پاپولیشن کا اندازہ لگا کر انہوں نے یہ ریزلٹ پیش کیا کہ ابھی پاپولیشن کنٹرول میں ابھی ہم جو ہے اپنے جو ہے آبادی یعنی پاپولیشن جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اور دو سے زیادہ یعنی تین بچے بھی والدین جو وہ پیدا کر سکتے ہیں question number 49 which country virtually hosted 74th session of the world health assembly WHA تو کون سے ملک نے virtually host کیا ہے 74 session world health assembly کی تو وہ جس نے 74th session جو ہے world health assembly کا host کیا ہے virtually اس کے بعد ہے question number 50 white monument which was making news is a 4000 years old war located in which country تو white monument جو کی ایک نیوز میں بھی آ رہا تھا 4000 سال ایک پرانا جنگ کی مموریل ہے جو کی اس میں ہے سیریا میں سیریا یعنی شام میں یعنی دنیا کا جو oldest war مموریل جو کہا جاتا ہے وہ ابھی recently discover کیا گیا ہے سیریا میں وہ 4000 سال پرانا ہے اس کو ہم white monument کہتے ہیں اس کے بعد next question question number 51 who has made a world record and became the fastest and woman category to scale mount Everest تو ان میں سے کون سا جس نے world record بنایا ہے جو کی fastest woman category میں آتا ہے scale mount Everest کو سر کرنے میں فاسٹ ان ٹائم کے حساب سے یہ سینگ یہ ہوں گے جو کی ہونگ کونگ کی ہیں ایک لیڈی ہیں جن کی 45 سے اور جو یہ ریکارڈ کامیاب جو ہے لانچ کیا ہے آٹومیٹڈ کارگو ری سپلائی اسپیس کرافٹ تو وہ چائنا نے جو ہے ری سپلائی کا مطلب ہے اسپیس میں سپلائی کرنے کے لیے اپنا ایک آٹومیٹڈ کارگو اسپیس کرافٹ بنایا ہے جو کی چائنا نے بنایا ہے موسیقی 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 کیا ہے یہاں ڈسکور کیا ہے ایک نیا کوبیڈ نائنٹین ہائیبرڈ ویرینٹ تو وہ ویتنام نے کیا ہے ہائیبرڈ ویرینٹ question number 54 recently who became the first blind man in Asia and third in the world to climb Mount Everest تو حالی میں کونسا وہ مرد ہے جو کی blind category میں آتا ہے اور پہلا ایشیا میں اور تیسرا جو ہے دنیا میں Mount Everest کو سر کرنے میں تو وہ زینگ ہوں گے جو کیا کہ چائنیز ہیں یعنی ایشیا میں وہ پہلے blind جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا ہے اور دنیا میں وہ کونسا نمبر پر ہیں تیسرے نمبر پر جن کا نام کیا ہے زینگ ہونگ اس کے بعد ہے question number 55 which country hosted the Paris summit which agreed on a plan to help Africa to tackle COVID pandemic تو کونسے ملک نے جو ہے ہوسٹ کیا تھا Paris summit جو کی اگری کیا گیا تھا کہ افریقہ کی مدد کی جائے گی COVID pandemic سے لڑنے کے لئے تو وہ جس نے یہ ہوسٹ کیا تھا مدد کیا ہے question number 56 is of May 2021 how many countries are members of the open skies treaty تو May کے حالے سے 2021 کے how many countries are members تو کتنے ممالک ہیں میمبر میمبر کس کے اوپن سکائی سٹریٹی کے question number 57 space ship 2 which was in the news belongs to which company تو اس پیس شپ 2 جو ہے ابھی نیوز میں بھی آ رہی ہیں وہ کس کمپنی سے تعلق رکھتی ہے تو یہ جو ہے virgin galactic جو ہے اس سے تعلق رکھتی ہے question number 58 Bashar al-Assad is the president of which country Bashar al-Assad جو ہے وہ سیریا کے president ہے اس کے بعد question number 59 recently which country has released اسلام میپ تو حالی میں ایک ملک نے اسلام میپ جو ہے وہ ریلیس کیا ہے وہ کونسا ملک ہے تو وہ ہے آسٹریا آسٹریا کے ایک ایریا ہے یعنی ایک الائکہ ہے جس میں مسلمانوں کی میجارٹی کو دیکھ کر اس ایریا کا جو ہے وہ مطارف کرایا گیا تھا جس کو اسلام میپ انہوں نے نام دیا کہ در پہ پاپولیشن جو اسلام میں یعنی مسلمانوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے تو ابھی جو ہے اس پر بہت سارا جو ہے وہ جو ریسس ہیں انہوں نے اس پر اپنا ردعمل بھی دکھا ہے بہت ساری مساجد کے باہر انہوں نے مختلف قسم کے سائنز وغیرہ جو ہیں پینٹنگز وغیرہ تھی جو انہوں نے ٹانگی ہوئی تھی کہ اسلام ان کے لئے خطرہ بنتا جا رہا ہے سو اسی وجہ سے یہ جو ہے ایک نیوز ہماری میڈیا پر عام طور پر سرکلیٹ یعنی خاص طور پر یورپ کی میڈیاز میں یہ میڈیا میں سرکلیٹ ہو رہی ہے question number 60 جین گوڈال who is seen in the news recently is the awardee of which famous prize تو جین گوڈال جو ہیں ایک لیڈی ہیں جن کو ابھی نیوز میں دیکھا گیا تھا کہ وہ ایک اوارڈ انہوں نے حاصل کیا تھا famous prize تھا وہ کون سا تھا وہ جو کہ جین گوڈال نے جو ہے وہ حاصل کیا ہے وہ curiosity of nature پر انہوں نے بکس بھی لکھی ہیں نیچر کے حوالے سے تو وہ جو ہے ان کو اس حوالے سے ایک پرائز دیا گیا تھا پرائز ٹھیک ہے جی اچھا میں نے پہلے بھی 30 جو تھی اس کے بنائے تھے جو ویڈیو نمبر ون میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو نمبر ٹو آج انہوں نے پیش کر دی اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جائے وہ بھی 30 جو ہیں question کی ہم آئندہ جو ہیں upload کریں گے ہمارا ساتھ بنے رہے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ